السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ خان نے جی فوج سے مافی مانگ لیا ہے یہ وہ خبر ہے جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر چل رہی ہے ایک شور مچا ہوا ہے پاکستان کا کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے جس پر یہ خبر نہ چلی ہو سوشل میڈیا نیوز ویب سائٹ ریڈیو ہر جگہ پہ یہی خبر چل رہی ہے کہ عمران خان نے فوج سے مافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے ٹی وی چینلز نے شام سوا پانچ بجے کے بعد یعنی سوا پانچ بجے سے لے کر مسلسل ٹی وی چینلوں پر اچانک اکٹھے تمام ٹی وی چینلوں پر یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ عمران خان نے فوج سے مشروط مافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے یہ میرے سامنے جیو کی خبر ہے جو پانچ بج کے دس منٹ پر چلی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے نو مئی کے واقعات پر مشروط مافی مانگنے کا اعلان کر دیا اور پھر پانچ بج کے گیارہ منٹ پر راول پنڈی بانی پی ٹی آئی کا نو مئی سے متعلق مشروط مافی مانگنے کا اعلان یہ خبر اے آر وی پر چلی ہے جی ٹی وی پر چلی ہے پانچ بج کے چوبیس منٹ پر کہ بانی پی ٹی آئی نے سانیہ نو مئی پر مشروط مافی مانگنے کا اعلان کر دیا اور اسی طرح سنو نیوز اور پاکستان کے ادر جتنے ٹی وی چینل آپ دیکھتی ہیں یا جتنوں کا آپ نے نام سنا ہوا ہے یہ پانچ بج کے دس منٹ پانچ بج کے پندرہ منٹ سے لے کر ساڑھے پانچ بجے کے درمیان یہ خبریں چلنا شروع بھی اور پھر آہستہ آہستہ پورے پاکستان کے اندر شور ہی مچ گیا کہ عمران خان نے یوٹر لے لیا عمران خان نے نو مئی کے واقعات پر مافی مانگ لئی کسی نے کہا کہ مشروط مافی مانگنے کا اعلان کر دیا یہ سب کچھ جھوٹ ہے یہ سب کچھ بکواس ہے اور اس حوالے سے پہلے میں ایک وی لاغ کر چکا ہوں اور یہ عمران خان نے جو اڈیالا جیل کے اندر آج گفتگو کی ہے نا یہ تقریباً تین بجے کے قریب یا تین بجے سے پہلے گفتگو ہوئی ہے یہ گفتگو ریپورٹ بھی ہو چکی ہے اس پر آج شام سے پہلے میں ایک وی لاغ بھی کر چکا ہوں میں نے آپ کو بتایا کس طرح عمران خان نے آج فوج کے حوالے سے سخت ترین زبان استعمال کی ہے اور خدیشہ یہ ہے کہ وہ جو بیک ڈور چیزیں ہو رہی تھی شاید اس پر کوئی فرق نہ پڑے لیکن کسی جگہ سے کال آتی ہے کسی جگہ سے یہ سارا پراپے گنڈا فیڈ کیا جاتا ہے اور تین بجے کی بعد سوہ پانچ بجے کے قریب جو ہے وہ خیال آتا ہے کہ اس میں سے اس طرح کا پراپے گنڈا نکل سکتا ہے کہ عمران خان نے فوج سے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان نے یوٹن لے لیا ہے عمران خان نے تھوک کر چاٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان جھک گیا ہے عمران خان کی بس ہو گئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے القادر والا وہ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے اور کل دوبارہ اڈیالا جیل کے اندر اس کی سماعت ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو اگر اگر عمران خان جو ہے وہ نہیں جھکتا عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا تو عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے دو سو پینسٹ اے کے تحت بشرا بی بی کی بریت کی درخواست بھی کر دیا تو لہذا اس کیس کا فیصلہ اگلے ایک آدھے دن کے اندر ہو جائے گا میں نے پہلے بھی آپ کہا تھا کہ اگر عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا مقصود ہوا تو پھر اس کے اندر بھی سزا سنا دی جائے گی اب ذرا میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ اصل میں عمران خان نے اڈیالا جیل میں بات کیا کی ہے اور اب آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے اندر لوگ کھیلتے کیسے ہیں جھوٹ کیسے بولتے ہیں کس طرح سے ایک انفارمیشن کو گلت رنگ دے کر پیش کرتے ہیں اور سٹیٹ پراپے گنڈا کیسے کرواتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خان نے آج کیا کیا اہم گفتگو کی خان نے جو ہے آئی ایس پی آر کا بتایا گیا خان کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان معافی مانگے اور عمران خان کے لیے ہماری کوئی بھی پوزیشن نہیں بدلی وہی پوزیشن ہے نو مئی کے حوالے سے جو پہلے تھی تو خان نے آج کہا کہ فوج اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے میں تو ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے بات کر رہا تھا ملک کی حالت جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے اور پھر جب معافی کی بات آئی تو خان نے کہا کہ کیا عزت صرف آپ کی ہے نو مئی کو میرے ساتھ زیادتی ہوئی مجھے گیرکنوی طور پر رینجز نے گرفتار کیا میرے ورکرز پر تشدد ہوا میں ملک کا سابق وزیر آزم ہوں کیا عزت صرف آپ کی ہے مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے والے مجھ سے معافی مانگیں خان نے تو یہ کہا خان نے کہا کہ جو مجھ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ مجھ سے معافی مانگیں میں معافی نہیں مانگوں گا پھر خان نے کہا معافی وہ مانگتا ہے جس نے کچھ گلت کیا ہو جس کی گلتی ہو اور میری کوئی گلتی نہیں ہے لہٰذا میں معافی نہیں مانگوں گا خان نے یہ بھی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج قوم کو دکھائیں ثابت کریں کہ اس میں پی ٹی آئی اور ہمارے لوگ ملوث ہیں میں خود ان کو سزا دلوانے میں آپ کا ساتھ دوں گا اب یہ وہ فکریں ہیں یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جن کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے کھیلنا جا رہا ہے کہ دیکھو خان نے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا دیکھو خان جھک گیا دیکھو خان کی بس ہو گئی ہم نہ کہتے تھے کہ عبران خان سودا کر دیتا ہے عبران خان بک جاتا ہے عبران خان یوٹر لے لیتا ہے تو یہ وہ خان کے جملے ہیں جو پہلے میں آرڈی ڈیس پر بھی لوگ کر چکا ہوں خان نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج قوم کو دکھائیں ثابت کریں کہ اس میں پی ٹی آئی اور ہمارے لوگ ملوث ہیں میں خود ان کو سزائیں دلوانے میں آپ کا ساتھ دوں گا پارٹی سے بھی نکالوں گا معافی بھی مانگوں گا خان نے کہا ثابت کرو کہ ہم ملوث ہیں اگر ہم ملوث پائے گئے میں لوگوں کے خلاف کاربائی خود بھی کروں گا آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انہیں سزا دلوانگا اور آپ سے معافی بھی مانگوں گا لیکن آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں یہ تو پہلے دن صاحب صلیخ خان کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ گندر بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا کے پی کے کی حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کے لیے جو ہے وہ ججز کے نام دے تو یہ تو پہلے دن صاحب صلیخ خان کا مطالبہ ہے اچھا آپ خود مدعی اور خود جج بن گئے خان نے کہا آپ خود مدعی اور خود جج نہ بنیں بلکہ اس کی تحقیقات کروائیں اور عید کو لے کر پورے ملک کے اندر پورے ملک اور ملک سے باہر بھی شور مچا ہوئے کہ عمران خان نے معافی مانگ لیا خان نے کہا کہ بنگلہ دیش سے سبق سیکھو بنگلہ دیش کی فوج نے اپنے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائی اور وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی آپ لوگ چورو اور کرپت لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ملک کی سب سے مقبول پارٹی سے آپ جو ہے وہ دشمنی کر رہے ہیں تو لہٰذا بنگلہ دیش سے سبق سیکھیں خان کے جنب سے تو یہ گفتگو کی گئی ہے اور پھر خان نے آج یہ بھی کہا حسینہ واجد کے واقعے کے بعد مجھے لگ رہا ہے ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے یعنی نے کہا جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے شیخ مجیب سے کے متعلق خان سے سوال کیا گیا کہ شیخ مجیب کو آپ کہتے تھے کہ وہ حق پر تھا تو سچ پر تھا تو اس پر آپ کیا کہیں گے اس کے مجسمیں گرائے گئے ہیں تو خانے کا شیخ مجیب اور رحمان سے متعلق جو بھی بات کی وہ حمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگ ہیں میری نہیں ہیں خانے کا میں نے جو بات کی ہے نا وہ پاکستان کی کتابوں کے اندر چھپا ہوا ہے شیخ حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ ہے تو خان آج بھی شیخ مجیب اور رحمان والی بات پر بھی قائم ہے فوج والی بات پر بھی قائم ہے اور نو مئی کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی قائم ہے پھر جی شیر حفظل مروت کی حوالے سے آج بڑا ایک شرمناک دعویٰ سامنے آیا ہے وی نیوز پاکستان کے اندر ایک عالمی میڈیا کا آدارہ ہے جریدہ ہے وی نیوز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس لیے بھی ایک تو رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ جو سعودی عرب کے حوالے سے شیر حفظل مروت نے ایک خچ ماری تھی انتہائی گیر مناسب جو ہے وہ بیان دیا تھا جس کے بعد سعودی عرب اور خان کے درمیان اور وہ جو خان کی رہائی کے حوالے سے معاملات ہو رہے تھے اس کے اوپر اثر پڑا تھا اور اب وی نیوز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اصل وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے دورے پر تھے شیر حفظل مروت وہاں پر ایک نیجی محفل کی اندر شیر حفظل مروت نے خان کی بی بی مشرا بی بی کے حوالے سے انتہائی شرمناک انتہائی گیر مناسب گفتگو کی اور اس کی لوگوں نے ریکارڈنگ بھی کر لی یعنی شیر حفظل مروت گفتگو کر رہا تھا لوگ وہاں پر تھے اور انہوں نے اس کی ریکارڈنگ بھی کر لی اور وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ پاکستان بھی پہنچی کہ شیر حفظل مروت نے کتنے گلیز گفتگو عمران خان کی اعلیہ کے حوالے سے کی اور ساتھ ہی مالی بے ذات کی کا بھی الزام ہے شیر حفظل مروت پر کہ برطانیہ کے اندر جا کے شیر حفظل مروت وہاں کے لوگوں سے فنڈ مانگتا رہے پیسے مانگتا رہے کہ یہ پیسہ پارٹی پر لگے گا ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو یہ انہوں نے گبن کیا ہے وہاں پہ کرپشن کی ہے پھر آج ایک بڑی خوشخبری پوری قوم کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے اور یہ بہت بڑی خبر ہے لاہور ہائی کورٹ کی مداخلت پر ملک بھر کے بجلی سارفین کے لیے یہ بڑی خوشخبری آئی ہے نیپرا حکام نے پرو ریٹا بلوں کے خلاف ازر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر کاروائی کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا ہے نیپرا نے ڈسکوز کو پرو ریٹا بل جاری کرنے سے روک دیا تو بیسیکلی یہ درخواست دی گئی تھی کہ یہ جو واپڈا ہے یہ کمپیٹرائزڈ بل یعنی ایسے جو یونٹے آپ نے استعمال بھی نہیں کی تو کیسے کہ آپ نے اگر پندرہ دن جو آپ کے پاس ریڈنگ ہے اور اگلے پندرہ دن بیشا آپ نے زیادہ بھی نہیں استعمال کیا یا کام استعمال کیا یہ پچھلے پندرہ دنوں کی دس دنوں کی دو دنوں کی ایوریج نکال کر پرو ریٹا جو سسٹم ہے اس کے ذریعے وہ کہے گا کہ آپ نے ایک مہینے میں اتنی یونٹے استعمال کی ہیں اور اس طرح پھر پرو ریٹا کے ذریعے ہی جو اگر آپ پروٹیکٹڈ سارف ہیں اگر آپ دو سو ایک سے زیادہ یونٹے استعمال نہیں کرتے تو وہ کمپیوٹر بیس سسٹم ہے وہ آپ کی دو سو ایک یونٹ کر دے گا دو سو دو یونٹ کر دے گا آپ کا بل آٹھ ہزار تک پہنچ جائے گا اور پھر آپ پروٹیکٹڈ سارفین کی کیٹیگری سے بھی نکل جائیں گے کسی طرح سے دوسرے لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر آئیز سسٹم ہے وہ مینور سسٹم تو ہے نہیں جس کا وہ ریڈنگ کی جائے تو لہٰذا وہ بے شک اوور بلنگ کر دے یونٹوں کی تعداد بڑھا دے تو اس وجہ سے پاکستان کے در بتایا گیا ہے کہ ہم وات بھی ہوئی ہیں لوگوں نے خود سوزیاں بھی کی ہیں خود خوشیاں بھی کی ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ بیلی کے بل آدھا نہیں کر پا رہے ہیں لہٰذا اب نیپرا نے یہ ہدایت کر دیا ہے کہ پچھلے دو بہنوں کے اندر یہ جو پرو ریٹا کے ذریعے کیا گیا ہے اوور بلنگ بھی ہوئی ہے وہ صارفین کو واپس کی جائے اور اگر کسی نے ابھی تک بل نہیں ادا کیا ہوا تو اس سے اوور چارجز جو ہیں وہ نہ محصول کیا جائیں یا جو بل ادا کرنے پر جو جرمانہ ہوتا ہے وہ بھی محصول نہ کیا جائے اور آئندہ پبندی لگا دی گئی ہے تو یہ جو کمپیٹرائی سسٹم ہے یہ پرو ریٹا سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے وہ بل نہ بنائے جائیں تو یہ ایک بڑی پشخبری ہے ایک بڑی خبر ہے کیونکہ لوگ اس وقت انتہائی زلیل ہو چکی ہیں بیلی کے بلوں کو لے کر پاکستان چندہ بات